جائے شی کشنا دوستو بی اصران فیملی میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گروتی مہیلا میں دکھائی دینے والے چار ایسے سٹیک لکشلوں کی جانکاری دیں گے جس سے کہ آپ کافی حد تک ارومان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیب کیا ہے دوستو ہمارے چینل کا یہ ادیش بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لڑکا لڑکی میں بھیدبھاو کرے اور نہ ہی اس چیز کو بڑھاوہ دیتا ہے ہمارا چینل یہ صرف آپ کی اس سکتہ کو کم کرنے ایک لئے بنائی گئی ویڈیو ہے تو اسی کو دھیال میں رکھ کر ویڈیو کو دیکھا کریں دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نکر رکھا تو سسکرائب جرور کر لیں بگلیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہلے سب سے پہلے لکشن کی بات کریں تو دوستو جیسے ہی آپ کی پریگننسی کنسیب ہوتی ہے اور آپ کا سیکنڈ مند کمپلیٹ ہوتا ہے تو گروتی مہلا میں دیکھیں ہائرمولان چینجز کے کارن بہت سارے بدلاؤں دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کا سیکنڈ مند کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ کو اپنے چہرے پر باڈی پر یہ بدلاؤں دکھائی دے رہا ہے یعنی آپ کے چہرے پہلے سے بہت زیادہ ڈل پڑ گیا ہے یعنی کالا پڑ گیا ہے آپ کے چہرے پر کیل مہا سے نکل آئے ہیں یعنی آپ کا چہرہ پہلے سے خراب دکھائی دے رہ ہے آپ کو سندر دکھائی نہیں دے رہا ہے اور آپ کی جو باڈی ہے اس پر انچاہے بالوں کی کروث بڑھ گئی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا ہی مانا جاتا ہے دوسرے لکشن کی بات کریں تو دوستو اس لکشن کو آپ کو دیکھیں چھٹے ساتھوے مہینے میں دیکھنا ہے اور گروتی مہلا اس لکشن کو خود سے مطلب جان سکتی ہے کہ اس نے ایک لڑکے کو کنسیف کیا ہے یا لڑکی کو اگر گروتی مہلا کا جو پیٹ ہے اس کا آکار اگر گول ہے انڈاکار ہے بہت زیادہ نیچے کی طرف آپ کا پیٹ جھکا ہوا ہے لڑکا ہوا یعنی آپ کو زیادہ تر بچے کا جو بھار ہے پیٹ کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچے کا سر آپ کے نچلے والے حصے میں ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہی پر اگر آپ کا پیٹ کا جو آکار ہے مطلب پیٹ آپ کا ابرہ ہوا ہے آپ کا پیٹ بلکل سامنے کی طرف دکھائی دے رہا یعنی نابی سے اوپر والے حصے میں دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو اپنے بچے کی جو ہلچل ہے پیٹ کے اوپری والے حصے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے وزن بھی آپ کو اوپر کی طرف ہی زیادہ لگتا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگر لکشن ہے بہت ہی سٹیک لکشن ہے دوستو جن گروتی محلاؤ کو اپنے بچے کی جو ہلچل ہے مومنٹ یعنی چوتھے پانچوے مہینے میں محسوس ہوتی ہے یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جیسے سیکنڈ ٹرائمانسٹر سٹارٹ ہوتا ہے یا مطلب پانچوے مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد یا چوتھا مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اپنے بچے کی جو ہلچل ہے محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو اپنے بچے کی جو مومنٹ ہے تیسرے مہینے کے بعد ہی محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اگرہ لکشن بہتی سٹیک لکشن ہے دوستو اگر گروتی مہلہ کو مدد چوتھے پانچویں مہینے میں اگر اس کے جو ناکھون ہیں بہت زیادہ پیلے پڑ گئے ہیں اس کے ناکھون بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو سو پرتیشت تک آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بیوی بوئی کو کنسیف کیا ہے اگرہ لکشن ہے دوستو وہ ہے گروتی مہلہ کے پیرو سے اگر آپ کے پیرو میں بہت زیادہ سوجن آگئی ہے سوائلنگ آگئی ہے تو یہ سائن میں دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جب گھر میں لڑکا ہوتا ہے تو اس کا جو بزن ہے پیٹ کے نچلے حصے میں زیادہ رہتا ہے جب ایک گروتی مہلہ نے بیوی بوئی کو کنسیف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بیٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جو دواب ہے پیرو پر زیادہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے گروتی مہلہ کے پیرو میں سوائلنگ یعنی سوجن درد کی دکت زیادہ ہونے لگتی ہے دوستو اگر آپ میں یہ چاروں ہی لکشن ہے تو آپ کافی حد تک انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے بیوی بوئی کو کنسیف کیا ہے دوستو ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر جرور کریں آپ سبی کو جائشی کشنا